بیسے تو کرونا وائرس کی بہت سی اقسام ہیں مگر عام طور پر پانچ اقسام بہت مشہور ہیں کرونا، نسا، سیٹا، سینٹا، کیوٹا یہ پانچوں وائرس امریکہ میں پائے جاتے ہیں باقی دنیا میں کہیں ایک تو کہیں دو ہیں چین میں صرف ایک ہے وہ ہے کرونا اس نے ترقی کی اور بڑی تیزی سے پھیل گیا وہاں سے ایران میں آیا اور وہاں سے ہی اٹلی میں آیا ایران سے ہی پاکستان آیا اٹلی سے پورے یورپ میں پھیلا اور برطانیہ سے امریکہ میں پھیلا ناظرین اس سے پہلے کہ معلومات کا سلسلہ آگے بڑھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مرسکے ناظرین کرونا وائرس کی زندگی زیادہ سے زیادہ دو ماہ اور کم سے کم دو گھنٹے ہے یہ دھاتی میٹل پر دو گھنٹے تک رہ سکتا ہے اور کارٹن پر دو روز تک رہ سکتا ہے یہ ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے اگر کسی جگہ پر موجود ہے اور وہاں ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ پر منتقل ہو جائے گا جب ہاتھ ناک کو لگے گا یہ فوراں ناک کے ذریعے پھپڑوں میں جائے گا اور پھپڑوں کو متاثر کر دے گا اسی وقت آدمی کو سانس کی تکلیف شروع ہو جائے گی تیز بخار ہو سکتا ہے علامات اگر کسی کو تیز بخار ہو نئی قسم کی لگتار خانسی ہو یا موں کا قائقہ خراب ہو سونے کی قوت کم ہو رہی ہو یا ختم ہو جائے تو آپ کو کرونا ہو سکتا ہے احتیاطی تدابیر یہ ایک متعددی مرس ہے اور بہت جلد ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے ہر مرد اور عورت کو گھر سے نکلتے وقت ماس پیننا ضروری ہے کوشش ہونی چاہیے کہ بغیر ضروری کام کے گھر سے باہر نہ جائے جائے جب کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو چرسین کچھ جسے ہرپے عام میں سنیٹائزہ کہتے ہیں لگانا چاہیے کسی سے ہاتھ نہ ملایا جائے گلے نہ ملا جائے اور دوسرے سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے مسجد میں بھی نماز کیلئے پندرہ سال سے کم اور پچاس سال سے زیادہ عمر کی لوگ نہ جائیں مسجد میں کھالینج یا چٹائیاں نہ بچھائیں جائیں نمازی حضرات وضو گھر سے کر کے جائیں سنتیں گھر میں ادا کر کے جائیں فرس نماز کے بعد بکیا نماز گھر آ کر ادا فرمائیں اگر کسی میں علماء ساہر ہو جائیں تو اسے اپنے آپ کو گھر میں ہی تنہائی اختیار کر لینی چاہئے اگر ممکن ہو سکے تو باتروم بھی الگ ہو کمرہ الگ ہو کھانے پینے کے برطن الگ ہو تولیہ الگ ہو اگر باتروم الگ ممکن نہ ہو سکے تو جب باتروم جائیں تو واپسی پر ہر اس جگہ جہاں اس کے جسم کا کوئی حصہ لگ گیا ہے پانی بھانا چاہئے ناک ساف کر کے فوراں ہاتھ سابن سے دھونے چاہئے دوسرے کے ساتھ میل جول بند کر دینا چاہئے تاکہ دوسرے لوگ جو گھر میں موجود ہیں محفوظ رہ سکیں ناک ساف کرتے وقت ہر بار نیا کپڑا رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہئے استعمال شدر ٹیشو پیپرز باقی سامان سے الگ ہونے چاہئے علماء ظاہر ہونے کے بعد جس کو ہوا ہے اس کو کمس کم سات دن کے لیے الگ ہو جانا چاہئے اور جو اس کے ساتھ ہوں ان کو چودہ دن کے لیے دوسروں سے الگ ہو جانا چاہئے کیونکہ علماء ظاہر ہونے میں چودہ دن لگتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ